بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوفیلی آپ سب لوگ اچھے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہوم میڈ چوکلیٹ کپ کیک کی ریسپی وہ بھی اون کے بغیر تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہاں پہ میں نے ایک کپ میدہ ہاف کپ آئل لیا ہے نیکس میں نے لیا ایک چوتھائی کپ ملک اور ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر ٹیبل سپون چوکلیٹ چپ اس کے علاوہ میں نے ٹین ٹیبل سپون شگر لیے جس کو میں نے پیس کے پاودر فارم میں کر لیا تھا اس طرح سے اور اس کے علاوہ ہے ٹری ٹیبل سپون کوکا پاودر اس کے علاوہ دو انڈوں کی زردی میں نے الگ کر دی تھی اور سفیدی کو میں اب بیٹ کر رہی ہوں بیٹر کی ہیلپ سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے اچھے سے جب تک اس کا فارمی ٹیکسچر نہ آجائے تو آپ نے تین منٹ کے لیے اس کو اچھے سے بیٹ کرنے اب میں اس ٹریج پہ ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ چینی اور اس کو بھی میں اچھے سے بیٹ کروں گی تاکہ چینی اور یہ جو ہمارے انڈوں کی سفیدی ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں تو چینی ہماری اچھے سے یہاں پہ مکس ہو گئی یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر اب میں اس کے اندر فردر ایڈ کر رہی ہوں آئیل کیونکہ یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف کپ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آئیل ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے تقریباً دو سے چار منٹ کے لیے دیکھیں اس طرح سے میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ہمارا جو انڈ کا رہ گیا تھا آئیل اور اس کو بھی میں اچھے سے بیٹ کروں گی دو منٹ کے لیے تو ماشاءاللہ سے چینی آئیل ہمارا اچھے سے بیٹ ہو گیا ہے دیکھیں اس کا ٹیکسچر اب فردر میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں دو انڈوں کی زردی جو میں نے اوریڈی نکال لی تھی اور اس کو بھی میں دو منٹ کے لیے بیٹ کروں گی اس طرح سے نیکس میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ایک چتھائی کپ ملک دودھ بھی ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے بیٹ کریں گے اس طرح سے بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے یہ کپککس بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کپککس بہت ہی سپونجی اور سوفٹ بنیں گے اب میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون ونیلہ ایسنس اور اس کو بھی میں اچھے سے اس طرح سے بیٹ کروں گی تقریباً دو منٹ کے لیے تو یہاں پہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے اب میں فردر ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ میدہ اور تھری ٹیبل سپون کوکو پاورڈر اور اس کو میں ایسے چھان کے اس بیٹر کے اندر ڈال رہی ہوں تو آپ نے چھانے بغیر نہیں ڈالنا اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون ونیلہ ایڈ پاورڈر اور اس کو اس طرح سے ہم چھان کے ڈال رہے ہیں تو آپ نے اس ٹیپ کو اسی طریقے سے کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے سارا ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے سپون کی ہلپ سے تو اگر آپ کے پاس بیٹر موجود نہیں ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا آپ نے یہ سارے سٹیپس جوسر مشین کے اندر کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لکھ کتنی اچھی لگ رہی ہے اور یہاں پہ ہمارا کیک کا بیٹر بلکل ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں اس کی کنسیسٹنسی اتنی ہونی چاہیے تو آئیے چلتے ہیں اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہ کپکک کے سانچیں ہیں اس کے اندر میں نے اس طرح سے برش کے ہلپ سے آئیل کو گریز کر دیا ہے تو آئیل ہم نے اچھے سے یہاں پہ گریز کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ بیکنگ پیپر میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں اس طرح سے جو نورملی کپکک کے مل جاتے ہیں یہ آسانی سے بزار میں اویلیبل ہوتے ہیں اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف جو ہم نے کپکک کا بیٹر ریڈی کیا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اندر ڈالتے ہوئے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو فول نہیں کور کرنا مطلب آپ نے اس کو زیادہ نہیں بھرنا ہے آپ نے اس کو 50 to 60% بھرنا ہے کیونکہ اگر آپ فول بھر دیں گے تو جب یہ ہمارے جو کپککس ہیں یہ جب پھولیں گے تو یہ باہر نکل آئیں گے تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو یہ دیکھیں فیلنگ اچھے سے ہم نے کر لیے یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ہمارے چوکلے چپس تو چوکلے چپ ہم نے اچھے سے سپرنکل کر دی ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف پتیلا میں نے دس منٹ کے لیے فلیم کے اوپر رکھ دیا تھا پری ہیٹ ہونے کے لیے اور میں نے اس طرح سے اس کے اندر سٹینڈ کے اوپر یہ کپ کیک کا مول رکھ کے اس کو میں اب کور کر کے رکھ رہی ہوں تقریباً تیس منٹ کے لیے یعنی کہ آدھے گھنٹے کے لیے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہمارے کپ کیک بلکل ریڈی ہو جائیں گے تو تیس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اپنے کپ کیک دیکھتے ہیں کہ یہ ریڈی ہوئے کہ نہیں ہوئے تو کور میں نے ہٹا لیا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کہ ہمارے کپ کیک کتنے پھول گئے ہیں یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اگر آپ کو چیک کرنا ہو کہ یہ میٹ سے کہیں کچھے تو نہیں رہ گئے تو آپ کسی بھی تیلی کی ہیلپ سے چیک کر سکتے ہیں اگر تیلی کے اوپر کوئی مٹیریل وغیرہ لگا ہوگا تو وہ کچھے ہوں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارے کپ کیک بلکل ریڈی ہو گئے ہیں ان کی لکھ چک کریں کتنی یہ پروفیشنل لگ رہے ہیں اور بلکل ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے بیکری سے لائے گئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ سپر ٹیسٹی ہیں آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی آپ ان کپ کیکز کو بچوں کو ٹیفن میں بھی بنا کے دے سکتی ہیں اور ایزا ٹی ٹائم سنیک کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو میں اس کا یہ کور اس طرح سے ہٹا رہی ہوں دیکھیں کتنے آسانی سے یہ کور اس کا ہٹ رہا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لکھ کتنے اچھی لگ رہی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ بھی ہے اور بہت ہی زیادہ سپونجی بھی ہے میں اس کو یہاں پہ نائف کی ہیلپ سے کٹ کر رہی ہوں تو دیکھیں کتنے آسانی سے یہ کٹ کر آئے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ اور بہت ہی زیادہ سپونجی ہے دیکھیں اس کی سوفٹنیس اس کپکیک کی بلکل یہ بیکری جیسا لگ رہا ہے بلکہ بیکری سے بھی اچھا اب آپ گھر پہ بنائیں گے وہ بھی بہت ہی کم ٹائم میں اور کم انگریڈینٹس میں تو یہاں پہ ہمارے چوکلیٹ کپکیک کی ریسپی کمپلیٹ ہو گئی ہے مجھے اگلی ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے ٹیک کیر اور اللہ حافظ